انجینئر اشرف فاروقی صاحب نے جس جلسے کا انعقاد کیا ہے جس میں چیدہ اور چنیدہ ذمہ دار مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھائی بھی ہیں یہ ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور اس کیلئے جگہ کا انتخاب بھی بہت ہی اچھا کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بات یہاں کی جا رہی ہے یہ بات کیونکہ لائیو ٹیلی کاؤس کا سسٹم بھی چل رہا ہے اس لئے پورے ملک میں بھی پہنچ رہی ہے اور ملک سے باہر بھی پہنچ رہی ہے اور جو حضرات یہاں موجود ہیں ان کے ذریعے سے یہ بات ان کے حلقوں تک پہنچے گی آج ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے اور صرف بھارت میں نہیں امریکہ میں کینیڈا میں جاپان میں آسٹریلیا میں کوریا میں چائنا میں عشاء میں جہاں بھی انسان بستے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ انسان انسانوں کی طرح رہیں انسان اربیک ورڈ ہے اور انسان کے معنی ہوتے ہیں وہ جو اپنے اندر محبت رکھتا ہے محبت رکھنے والے کو الفت رکھنے والے کو انس رکھنے والے کو انسان کہا جاتا ہے اسی کو مانو کہتے ہیں اسی کو ہیومن کہتے ہیں اور ہم لوگ ہیومنٹی ویلفیر بورڈ کے انوان سے پورے ملک میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ ہماری آواز پورے ملک میں اور باہر ملک میں پہنچ رہی ہے مسلسل پہنچ رہی ہے یہ مانو تا کلیان سمیتی ہے یہ فلاح انسانیت بورڈ ہے اور یہ پہلی مرتبہ ایسا بورڈ ملک میں بنایا گیا ہے جس کے ممبران میں مسلم بھی ہے ہندو بھی ہیں بودس بھی ہیں سکھ بھی ہیں کرسچنس بھی ہیں اس کے لئے کئی پروگرام ہم لوگوں نے لکھنوں میں اور لکھنوں سے باہر منعقد کیے ہیں اور ایک کاروان کی شکل میں ایک قافلے کی شکل میں دورے کیے گئے ہیں یہ دورے ملک کے مختلف علاقوں میں کیے گئے ہیں کبھی بمبئی اور کوکن میں اس پیغام کو لے کر آگے بڑھے اور کبھی آپ کے بنگال میں اور کبھی یوپی میں اور کبھی بیہار میں اور کبھی نیپال میں ابھی تازہ دورہ بیہار کا ہوا اور نیپال کا ہوا کاشمنڈو میں بھی اور برات نگر میں بھی اور جو بھی مشہور علاقے ہیں وہاں پر بھی یہی صدا لگائی گئی اور ادھر مغربی یوپی کی طرف ہم لوگوں کا مظفر نگر مراد آباد میرٹ وغیرہ بھی جانا ہوا اور ایک دورہ ابھی اس وقت جو شروع ہوا ہے رائی بریلی سے اس کا اگلا پڑھاؤ پرتابگڑھ میں ہوگا پھر جانپور میں ہوگا بنارس میں ہوگا وارنسی جس کو آپ کہتے ہیں اور پھر علاباد میں ہوگا یہ ایک ایسا پروگرام ہے اور پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد جنوبی ہنگ میں جو ساؤت ہے اس میں ہیدراباد میں بھی پروگرام ہے اور آپ کے بیدر میں پروگرام ہے اور گل برگا میں بھی ہو سکتا ہے اور بین لور میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح ملک کے مختلف صوبوں میں اور زلوں میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو زندہ کیا جائے مانوتہ کا سبق پڑھایا جائے ہیومینٹی کی بارے میں بتایا جائے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں انسان کے مرد ہو یا عورت ہو بوڑا ہو جوان ہو بچہ ہو ان کے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں یہ رائٹس یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشنز کے چارٹر میں بھی ہیں اور ہمارے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہیں اور دنیا کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے لازمی طور پر فنڈمنٹل رائٹس کا ایک چپٹر رکھا ہے جس میں انسان کا کیا حق ہے انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے انسان کو یہ حق ہے کہ اس کی اچھی تعلیم ہو انسان کو یہ حق ہے کہ اس کا معاش اس کی جو زندگی ہے اور زندگی کی جو سہولیات ہیں وہ اس کو فراہم ہو اس کا جو اسٹیٹس ہے ایکنومک اسٹیٹس بھی اس کا اچھا ہو انسان کا یہ حق ہے کہ اس کو بولنے کی آزادی ہو اپنے رائے دینے کی آزادی ہو اختلاف رائے کی بھی آزادی ہو یہ حق بھی ہمارے کانسٹیوشن نے دیا ہے کہ ہر انسان اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ ووٹ دے جب اس عمر کو پہنچ جائے وہ کئی پر الیکشن لڑو بھی سکتا ہے وہ کامیابی الیکشن میں بھی حاصل کر سکتا ہے قرض کے جتنے بھی حقوق ہیں جو کسی کے ہیں وہ سب کے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو برہمن کا حق ہے وہ ویش کا نہیں ہے وہ دلت کا نہیں ہے وہ کتری کا نہیں ہے وہ فلاں کا نہیں یہ ساری باتیں کانسٹیوشن نے ختم کر دی اور جو فنڈامنٹل رائٹس کا چارٹر ہے یو این او کا جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے اور پوری دنیا نے اس کو ایک اسٹیج مانا ہے ہر ملک وہاں پر ریسٹرڈ ہو گیا ہے اور وہاں وہ حقوق کی بات کرتا ہے تو وہاں پر جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو جو حق دیا گیا ہے وہ حق اس کو ملنا چاہیے عورت ایک انسان ہے مرد بھی ایک انسان ہے لہذا جنڈر ڈسکریمنیشن کی بھی اجازت نہیں ہے عورت ہے اس لئے اس پر ظلم کیا جائے اس پر ذاتی کی جائے اور شادی میں جہز کا مطالبہ کیا جائے اور لمبی چوڑی برات لے کر جایا جائے اور اس کے نتیجے میں سماج میں برائیاں پیدا ہوں اور طلاق کی نوبتیں آئیں اور گھر ٹوٹ جائیں اور خاندان بکھر جائیں یہ سب غلط ہے یہ انسان کے خلاف ہے مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے کہ سماج میں کوئی برائی آگئی ہے بلکہ ہیومیلیٹی کے خلاف ہے مانوتہ کے خلاف ہے اور کسی بھی حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنی بھی پبلک ہے اس کی سرویس کرے حکومت کا جو کام ہے ایک حاکم کی جو ایسیت ہے وہ سرونٹ آف دی نیشن کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ حاکم مسلط کر دیا گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں طاقت دے دی گئی ہے وہ جس پر چاہے دنڈا برسا دے وہ جس کا چاہے حق چھین لے ایسا حاکم حاکم نہیں ہے یہ مجرم ہے یہ فیرون ہے یہ ایک ایسا خطرناک قسم کا انسانوں کو نقصان پہنچانے والا وجود ہے جس کے ہونے سے خطرہ ہے نہ ہونے سے آمن و آفیت ہے اس لئے کوئی گورنر ہو کوئی منسٹر ہو کوئی پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ صحیح سرویس پیش کرے وہ سب کو برابر سمجھے سب کا حق دے عورتوں کا بھی اور جوانوں کا بھی اور بوڑوں کا بھی اور مردوں کا بھی کسی کا حق نہ مارا جائے یہ اس کوشش ہونی چاہیے اور اس کی اجازت نہیں ہے کہ مافیاس کے ہاتھ میں حکومت آ جائے یا وہ لوگ کے جو استحصال کرتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ دوسروں کو لوٹتے ہیں ان کو مواقع مل جائیں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ہمیشہ ہر دور میں اچھی حکومتیں وہی شمار کی گئی ہیں جن کے پیچھے کوئی انصاف پسند کوئی عدل پر کام کرنے والا اور انسانیت کا خیال کرنے والا حاکم رہا ہے اور جہاں یہ بات نہیں رہی ہے تو وہاں ہمیشہ انسانیت کو لقصان پہنچا ہے ہم کیونکہ مذہب کے ماننے والے ہیں اور مذہب کو ماننے والے ہیں ہونے کی بنیاد پر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ملک کو ہمارے مالک نے اللہ نے اشور نے خاص مقام دیا ہے ہندوستان کا بھارت کا جو تذکرہ ہے بائبل میں بھی ہے ہزاروں سال پہلے سے انڈیا کا تذکرہ آ رہا ہے یہاں سے جو چیزیں بن بن کر جاتی تھی پلسٹائن تک جاتی تھی اور وہاں سے یا یورپ سے پلسٹائن ہوتے ہوئے جو چیزیں یہاں آتی تھی ان کا تذکرہ ببلیکل لٹریچر میں موجود ہے اور ہندوستان کا بہا اچھا تذکرہ ہے اسی طرح ایرابک لٹریچر میں خاص طور پر جو یمن کا علاقہ ہے آج کل جنگ کا شکار ہے اس کے تعلقات بھارت سے بہت گہرے رہے ہیں بڑے دوستانہ اور تاجرانہ وہاں سے بزنس مین آتے تھے اور یہاں سے بزنس مین وہاں جاتے تھے اور یہ تعلقات ہزاروں سال پر پھیلے ہوئے اور خاص طور پر جب آج سے ساڑھا چودہ سو سال پہلے لاس پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس حیثیت سے ظاہر ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ میں مانوتہ کے لئے پروفیٹ ہوں میں عربوں کے لئے نہیں میں صرف مکہ والے یا مدینے والوں کے لئے نہیں ہوں میرا جو پیغام ہے میرا میسج ہے میرا جو سندیش ہے وہ پوری مانوتہ کے لئے ہے میں ان سب کا پروفیٹ ہوں میں ان سب کے لئے میسنجر ہوں میں لارڈ کا اشور کا گارڈ کا جو سندیش ہے وہ سب کے لئے لائیا ہوں اس لئے میرے بارے میں یہ مت کہو کہ میں صرف عرب کا ہوں میرے بارے میں یہ مت کہوں کسی مکہ مدینہ کہوں یہ بات بہت صفائی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی اور یہ فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی سندشت آؤں جتنے میسنجرس آئے وہ سب اپنی جگہ پر سچے تھے اچھے تھے لائے رکے ہندوستان میں بدہ نے جو کام کیا رام نے جو یہاں خدمات انجام دی کرشن کی جو یہاں پر تعریف کی گئی اور ان کا جو تعریف کرائے گیا جو کچھ ویدوں میں ذکر کیا گیا کیتہ میں ذکر کیا گیا اپنشد میں ذکر کیا گیا واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی تاریخ کا تذکرہ ہے جس تاریخ میں بڑی روشنی آئے ظاہر ہے کہ انسانوں کے جہاں ہاتھ لگ گئے اور عشور کی جگہ انسان نے کچھ لکھ دیا وہاں غلطیاں ہوئیں لیکن جہاں پر کوئی بات عشور کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں کیونکہ اس کے پاس جو علم ہے وہ ایسا ہے کہ جو زمانہ گزر گیا اور جو زمانہ چل رہا ہے اور جہاں زمانہ آئے گا ان سب زمانوں کا علم اس کے پاس ہے وہ کریئٹر ہے اسی نے پیدا کیا ہے زمین کو آسمان کو سمندر کو خوشکی کو انسان کو جانوروں کو اور جتنی بھی سولیڈ چیزیں ہیں لیکویڈ چیزیں ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا وہ کریئٹر ایک ہے اور وہ اللہ ہے اسی کو عشور کھا گیا اور ظاہر ہے کہ جو عشور ہے اصل پوجہ اسی کی ہوتی ہے پھر اس کے بعد جیسے بہت سے لوگوں نے یہ کیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے کسی پیر کو کسی بزرگ کو کسی فقیر کو کسی دستگیر کو کسی قبر کو کسی آستانے کو کسی ڈیوڑی کو اپنا خدا سا بنا لیا اس سے وہ مانگنے لگے ایسے ہی ہمارے ہاں یہ ہوا بارت میں کہ عشور تک پہنچنے کے لئے کسی مورکی کو کسی سٹیچو کو کسی دیوتا کو کسی دیوی کو کسی ندی کو کسی درخت کو خدا بنا لیا گیا یہ ظاہر ہے کہ صحیح نہیں تھا عشور ایک ہے اور اسی سے مانگنا ہے اسی سے رجوع کرنا ہے اسی سے لاؤ لگانا ہے تو یہ وہ پیغام ہے جو سب نے دیا ہے میں نے ویدیں بھی پڑھی ہیں گیتہ بھی پڑھی ہیں انگلیس ٹرانسلیشن بھی دیکھا اردو ٹرانسلیشن بھی دیکھا ہے جو اصل بات کہی گئی ہے ویدوں میں کہی گئی گیتہ میں کہی گئی وہ عشور کی کہی گئی وہ اللہ کی کہی گئی اور یہی بتایا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے اور اسی سے تم کو اپنا تعلق قائم کرنا ہے اور اگر تم اس کے ہو جاؤ گے تو اپنے ہو جاؤ گے اور اگر تم اس کے نہیں ہو گے تو اپنے بھی نہیں ہو گے تم اپنے کو بھلا دو گئے اور اپنوں کو بھلا دو گئے اس لیے ضروری ہے کہ یہ حقیقت یاد رکھی جائے اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے لاست میسنجر کو لاست میسج دیا قرآن قرآن مسلمانوں کی کتاب صرف نہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے ملک میں اور بہت سے ملکوں میں پھیل گئی کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان دوں کے لیے ویدے ہیں مسلمانوں کے لیے قرآن ہے اور جو یہودی ہیں ان کے لیے Old Testament ہے جو کرسچن سے ان کے لیے New Testament ہے یہ باتیں صحیح نہیں جو بھی کتاب اشور کی ہے اللہ کی ہے وہ سب کی ہے اور کیونکہ لاست بک قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے قرآن سے پہلے گیتا قرآن سے پہلے وید قرآن سے پہلے Old Testament قرآن سے پہلے New Testament قرآن سے پہلے زند اوستہ بدہ کی کتاب یہ جس کی بھی کتاب ہے وہ کیونکہ قرآن سے پہلے ہے لیکن لاست میسج اشور کا جو آیا ہے وہ قرآن کے ذریعے آیا ہے اس لیے اس غلط فہمی کو دور ہونا چاہیے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب میں نے سیکڑوں تقریروں میں یہ بات کہی کہ قرآن ویسے ہی ہندووں کی کتاب ہے جیسے مسلمانوں کی ویسے ہی یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب ہے جیسے مسلمانوں کی ویسے ہی بدھوں کی اور سکھوں کی کتاب ہے جیسے مسلمانوں کی بابا گرو نانک کیونکہ بات کے دور میں آئے سالے چودہ سو سال کے بعد قرآن اتر چکا اس کے بعد جو سکھ مذہب سامنے آیا بابا گرو نانک نے جو بات کہی انہوں نے قرآن کا حوالہ دیا انہوں نے اپنی کتاب میں گرو گرنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا اور اس کا اظہار کیا کہ وہ ان پر ایمان ڈکتے ہیں وجہ یہ تھی کہ وہ بات میں آیا وہ پہلے آتے تو وہ یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ایک آئے گا کل کی اتار بتا سکتے تھے لیکن وہ آ چکا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے یہ نہیں بتا سکتا کیونکہ جو پہلے آدمی رہا اس کو فیوچر کے بارے میں نہیں معلومات ہوتی ساری اور نہ وہ ان ساری باتوں کا تذکرہ کرتا ہے لیکن بابا گرو نانک چونکہ بعد میں آئے اس لئے انہوں نے بہت محبت سے بڑی عقیدت سے قرآن کا بھی تذکرہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہمیں اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن اشور کی کتاب یہ اشور کی کتاب ہے اور اس کو یوں سمجھنا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے یہ غلط فہمی ہے ایک ایسی غلط فہمی جس کو دور کرنا چاہیے اس میں ہمارا جو مالک ہے اشور ہے کیا کہتا ہے یا ایوہ الناسو انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعرفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اے لوگو اے انسانو ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے اور پھر مختلف پریواروں میں اور خاندانوں میں اور مختلف قبیلوں میں تم کو اس لئے رکھا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو تم میں سب سے زیادہ عزت اس کو ملے گی جو سب سے زیادہ اشور کا خیال لکے گا لحاظ رکے گا اس کی بات مانے گا اور اس کے سامنے جھکے گا یہ بات کہی گئی جب یہ بات کہی گئی تو اس تمام انسانوں سے کہی گئی اب یہ بات نہیں پہنچائی گئی نہیں معلوم ہوئی تو یہ بڑی غلطی میں بہت سے سادووں کے ساتھ سنتوں کے ساتھ پروگراموں میں شرکت کی ملک کے مختلف علاقوں میں اور میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے ہماری مسجد میں آپ بات کہیے اور ہماری بات سنیے اور ہم آپ کی مندر میں آئیں گے اور آپ بات کہیں گے اور آپ سنیں گے اور ظاہر ہے کہ میں چرچز میں گیا میں سنیگاغ میں گیا میں برطانیہ گیا فرانس گیا جرمنی گیا سپین گیا کینڈا گیا امریکہ گیا رشا گیا جاپان گیا چائنہ گیا ہر جگہ میں نے مانوتا کی بات کی ہر جگہ یہ کہا کہ اصل انسان ہے اگر انسان نہیں تو کچھ نہیں نہ آپ کی کیپٹیلزم سے کچھ ہوگا نہ کمینیزم سے کچھ ہوگا نہ لیبرالزم سے کچھ ہوگا نہ سیکولرزم سے کچھ ہوگا ان سے کچھ نہیں ہوگا اگر انسان باقی نہیں پہلے مانوتا ہے اور انسان ہے تو ہندو ہے انسان ہے تو مسلمان ہے انسان ہے تو جینی ہے ظاہر ہے کہ کسی بکرے کو کسی بھیو کو کسی بیل کو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ بودھست ہے اور یہ ہندو ہے یا مسلمان جانوروں کے لیے انیملز کے لیے ریلیجن نہیں ہے ریلیجن دیا گیا ہے انسان کے لیے جس کو برین دیا گیا ہے جس کے برین کے اندر ایسے سیلس ہیں کہ لاکھوں معلومات اس کے ایک ایک سیل میں موجود ہیں جس کریئٹر نے انسان کا برین بنایا ہے اور جس کریئٹر نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ درندوں اور چرندوں اور پرندوں جو چیر پھال کرنے والے درندے ہیں ان کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور پیڑے میں بن کر لیتا ہے اور چوپاؤں کو بھی پالتا ہے اور ان کو بھی بالے میں رکھتا ہے اور پرندوں کو بھی جب چاہتا ہے شکار کر لیتا ہے اور ان کو پالتا ہے یہ طاقت اللہ نے کریئٹر نے بھگوان نے اور اس ورن انسان کو دی ہے یہ طاقت مانو کو دی ہے اور مانو کو پھر ایک ایسی سوورنٹی دی ہے اس کو اپنا وائسرائے بنایا ہے یہ جو زمین ہے اس پر عشور کا جو وائسرائے ہے اس کی جو نمائندگی کرتا ہے اس کا جو دوت بنا ہوا ہے وہ انسان اس لیے اس انسان کا خیال لکھنا ہے کہ یہ صحیح معنی میں انسان رہے اس میں محبت ہو اس میں پریم ہو اس میں بھائی چارہ ہو یہ اس بات کو مانے یہ ایک فیکٹ ہے ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے اور ہم جب کسی انسان کا مطالعہ کرتے ہیں اس حیثیت سے مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے وجود میں آیا اور اس کی تاریخ کیا ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے دو انسان تھے ایک مرد اور ایک عورت جن کو قرآن نے آدم کہا گیا اور عورت کو حوہ کہا گیا حدیث میں اور اسی طرح بائیبل میں ایو اور ایو کہا گیا حوہ کو اور ایڈم کہا گیا آدم کو تو اس اعتبار سے جو قرآن میں ہے وہی بائیبل میں ہے اور وہی ہندو مذہب میں بھی ہے الفاظ کا فرق ہے کہ بھئی یہاں سنسکرٹ رہی ہندی رہی کئی پر ہیبریو لینگویج رہی سیریل لینگویج رہی کئی ایربیک لینگویج رہی تو لینگویجز کے فرق ہے ورنہ حقیقت اور فیکٹ ایک ہے اس ایک فیکٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو ایک تو بات یہ تیہ ہے کہ ہم تمام انسانوں میں ایک ایسا بھائیچارہ ہے جو ایک فیکٹ ہے ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے ایک جنڈر فیکٹ ہے جو لوگ ان کو الگ الگ کرتے ہیں پھارتے ہیں چیرتے ہیں یہ مجرم لوگ ہیں چاہے یہ پالیٹیشینس ہو یا ایکیڈیمیشینس ہو یہ دونوں غلط لوگ ہیں جو انسان اور انسان کو جدا کرے مذہب ہو سکتا ہے الگ ہو کسی نے کسی مذہب کو منتقب کیا یا اس کو جو ماحول اپنے ماباپ کا ملا یا اسکول کا ماحول ملا اس کی وجہ سے اس نے کسی چیز کو قبول کر لیا اور ذہن نے قبول کر لیا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں تمام عورتیں بہن بہن ہیں یہ بات سمجھانی چاہیے سب کو سمجھانی چاہیے تاکہ جب ہم آپس میں ملیں تو کوئی بیریئر نہ ہو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ان کے درمیان دیوار کھڑی ہوئی ہمارے ان کے درمیان کوئی خندق خودی ہوئی اب یہاں جو غیر مسلم بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اندر کیونکہ یہ اقلیدہ ہے اور قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اس لئے ہمیں اور آپ آپ کو کوئی بھی فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے اور ہم اپنے اور آپ کے درمیان کوئی پردہ کوئی دیوار تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہمارے یہ کہنا ہے کہ بلکل جیسے ہمارے وہ بھائی ہیں جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں ویسی وہ بھائی ہیں جن کو ہندو کہتے ہیں یا بودھس کہتے یا سکھ کہتے یا اور جو کسی بھی مذہب کو مانتے ہیں جو بھی مذہب کو مانتا ہے دراصل وہ عشور کو اللہ کو لاٹ کو اور گاٹ کو مانتا ہے تفصیلات میں ہو سکتا ہے کہیں پر کم ہے کہیں زیادہ ہے لیکن یہ ایک حقیقت تو ایک حقیقت یہ ہے جو ہم کو یاد رکھنی چاہیے اور اسی کے ساتھ دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہر وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ عشور والا ایک ہے دو نے تین نہیں کئی نہیں وہ ایک ہے oneness of the God یہ ایسا belief ہے جو سب کے نزدیک تسلیم شدہ ہے کسی بھی شخص سے پوچھ لیجئے جو دوویدی ہو چترویدی ہو سنت ہو مہنت ہو پنڈت ہو شنکر اچھاریہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ عشور ایک تو یہ وہ عشور ایک ہے اور اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے کیونکہ جو ٹرینٹی کے قائل ہیں کرسچنس وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہے تین شکلے ہیں تین تفصیلات ہیں لیکن ایک ہے تو وہ بھی مجبور ہے کہ لات کو ایک مانے تو اب ہم جب لات کو اور گاٹ کو ایک مانتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر ہے کہ اسی ہے آسمانوں کو ستاروں کو سیاروں کو سورج کو چاند کو فضاء کو کیسز کو اور اس زمین کو اور سمندر اس نے بنایا ہے اور کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک معمولی سی چیوٹی کی شکل میں جان ڈال دے کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ ہو وہ جان نہیں دے سکتا شکل بنا سکتا ہے پلاسٹک سے بنا دیجئے مٹی سے بنا دیجئے کسی کیمیکل سے بنا دیجئے لیکن ایک مچھر اور ایک چیوٹی کے اندر جان ڈالنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں وہ صرف مالک کے اندر ہے اللہ کے اندر ہے وہ ہے جو جان دیتا ہے وہ ہے جو جب چاہتا ہے موت کا فیصلہ کرتا پھر کوئی بچا نہیں سکتا نہ ڈاکٹر نہ حکیم نہ سائنٹسٹ نہ کوئی بڑے سے بڑا ماہر جب فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ آخری وقت آ گیا تو آ گیا تو اس کے ہاتھ میں ہے نفع بھی نقصان بھی اور شفا بھی اور صحت بھی اور بیماری بھی وبائیں آتی ہیں تو کوئی روک لے سکتا آج کل آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی آفتہ ملک امریکہ ہے اور پھر امریکہ کے بعد یوروپین کنٹریز ہیں یوروپین کنٹریز اور امریکہ میں سب سے زیادہ شدت کے ساتھ لارڈ اور گارڈ اور اشور نے جو کیریشن تیار کی ہیں ان میں سے ایک ایسا چھوٹا سا ذرہ جس کو خردبین سے بھی دیکھنا مشکل ہے جس کو کرونا کے نام سے یاد کیا گیا اور کوویڈ نائنٹین کہہ دیا گیا اس نے جب حملہ کیا تو امریکہ کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی اٹیلی کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی برطانیہ اور فرانس اور جرمنی کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی اور ایک زمانے تک تو یہ مسئلہ چلتا رہا کہ ویکسین کیا ہوگی اور آج تک ویکسین کو اس طرح حاصل کیا گیا کہ سب کی جانیں بچا لی دیں اب دوبارہ اٹیک شروع ہو گیا ایک مرتبہ اس نے اٹیک کیا اور لاکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ایک معمولی سے یہ کارنما انجام دیا اور سارے ڈاکٹرز اور سائنٹس اور حکیم اور آمل اور جنتر منتر کرنے والے سب فیل ہو گئے تو یہی سے معلوم ہو گیا کہ حسان بے بست طاقت والا اللہ ہے اس اللہ نے یہ کیا اور اب آپ پھر سن رہے ہیں دوبارہ اٹیک ہوا ہے یعنی اس نے اپنے کو چینج کر لیا آپ نے ویکسین تیار کی تو اس نے کہا کہ ویکسین بناوگے تم تم مجھے ماروگے یا ہم تمہیں ماریں گے تو اس کیلے نے پھر چیلنج کر دیا اب صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ برطانیہ میں اٹیک ہو رہا ہے اور جو انڈین برطانیہ سے واپس آئے وہ سب کے سب بیمار تھے سب پر جو سب پر کورونا کے اثرات پازیٹیو پائے گئے اور اس کے بعد یو اے ای میں بھی اس کا اٹیک ہوا اور کتنے لوگ بیمار ہوئے اور کتنے لوگ جو وہاں سے آئے ان کا کورنٹائن کرائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ نہ آپ کی مشینیں کام آئیں گی نہ ٹیکلالوجی کام آئیں گی اگر کورونا اپنی شکل بدل لے گا تو پھر آپ کو پھر نئی ویکسین تلاش کرنی پڑے گی اور اس نئی ویکسین کے تلاش کرنے میں ایک ایک دو دو سال لگے گا اور ایک دو سال کے اندر آپ کے تیس لاک پچاس لاک آدمی ختم ہو چکے ہو یہ ہے عشور کا کام یہ ہے کریٹر کی قدرت یہ ہے اللہ کے فیصلے اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کے سامنے سر جھکائے اس کی عبادت کرے اس سے مانگے اس سے لو لگائے اس سے کہے اے عشور اے مالک اے اللہ تو ہی بھی ہماری کو دور کر دے اور تو ہی ہماری ہمیں صحت دے دے تو بچائے گا تو بچیں گے تو نہیں بچائے گا تو کوئی نہیں بچا سکتا یہ سب کو معلوم ہو جانے چاہئے یہ ہے یہ ہے وہ عقیدہ یہ ہے وہ جذبہ یہ ہے اندر کا وہ تقاضہ جو پیدا ہونا چاہیے اور سب میں ہونا چاہیے اس میں مسلم و غیر مسلم کو کوئی فرق نہیں ہے جو لوگ مذہب نہیں جانتے ہیں جو لوگ سیاست بازی کرتے ہیں جو لوگ تشدد کرتے ہیں جو لوگ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ شیطان کے ماننے والے ہیں شیطان کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں ہر معاشرے میں کچھ مجرم ہوتے ہیں اور لائرے کے مجرموں کی جگہ یا تو جیل ہوتی ہے اور یا یہ کہ ان کا خاتمہ کیا جائے لیکن اکثر انسان اچھے ہوتے ہیں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ بگڑ نہ جائے وبا ان پر لگ نہ جائے تو وبا سے بچانے کے لیے آپ نے آج جو طریقہ اختیار کیا کہ بھئی جسٹائنس قائم رکھی اور ماسک پہنتے رہی آپ ماسک کے ذریعے سے ایک شخص کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اگر اپنے جسم کو ماسک کے ذریعے اور ڈسٹائنس کے ذریعے بچا رہے ہیں تو سب سے بڑی بیماری تو بداخلاقی ہے فہاشی ہے عیاشی ہے بدماشی ہے ڈکیٹی ہے چوری ہے ظلم ہے استحصال ہے کرپشن ہے اس کے لیے کونسا ماسک ہے اس کے لیے کونسا ماسک ہے وہ بتائیے آپ ایک کرونا سے بچنے کے لیے ماسک پہن رہے ہیں اور پھر بھی ڈھیر ہو رہے ہیں اور ڈسٹائنس قائم کر رہے ہیں لیکن جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں بدماش لوگ ہیں مجرم لوگ ہیں ان سے فاصلہ کیوں نہیں آپ ان کا تو انتخاب کرتے ہیں آپ ان کی جہ جہ پکارتے ہیں آپ ان کو موقع دیتے ہیں کہ خوب لوٹو خوب تباہ کرو خوب استحصال اور ایکسپلائٹیشن کرو تو یہ ہماری طرف سے بہت بڑی ذاتی ہے بے اقلی ہے اور انسانیت کا قتل ہے ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کے قتل سے اپنے کو بچائیں اور انسانیت کی خدمت کے کام میں اپنے کو لگائیں اور ہمارے درمیان تعلقات اس طرح کے ہوں کہ ہمارے مدرسوں ہمارے سکولوں ہمارے کالیجوں اور ہمارے یونیورسٹیوں کے جو سٹوڈنٹس ہیں اور ٹیچر سے پروفیسر سے ان کے آپس کے تعلقات ہوں اور ہمارے مسجد کے جو امام ہیں اور مندر کے جو پجاری ہیں اور جو سنت مہنت ہیں ان سب کے درمیان دوستانہ انسانی تعلقات وہ ایک دوسرے سے ملیں اور آپس میں بات کریں ان سے کہیں کہ آپ سنائیے ویدوں کی باتیں اور ہم آپ کو سنائیں قرآن کی باتیں آئیے اس طرح سے ہم لوگ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں انٹروڈکشن حاصل کریں یہ کام ہونا چاہیے اور اس کام کی اس وقت بہت شدید ضرورت ہے میں اس کام کی سبی کو دعوت دے رہا ہوں جو مسلمانوں میں سیکشن ہے ان سے بھی کہتا ہوں سیکشن ویکسنٹ سب غلط ہے سارے سیکشنٹ و فرقیں ختم کرو اسلام سب کو جوڑنے کے لیے آیا ہے اسلام تو تمام ہندو و مسلم سے کسائی سب کو جوڑتا ہے تو تم آپس میں اندر رہتے ہوئے توڑ پھور چوں کرتے ہو کوئی شیعہ بن گیا کوئی سنی بن گیا کوئی چاہ بن گیا کوئی چاہ بن گیا سب غلط یہ بات میں شیعوں میں بھی کہتا ہوں اور یہ بات بریلیوں میں بھی کہتا ہوں سب سے کہتا ہوں یہ سیکشنز اور یہ جفرنسیشن اور یہ دسکرمنیشن غلط ہے جب ہم اس کو گوارہ نہیں کرتے کہ ہندو و مسلم کے درمیان لڑائی ہو جگڑا ہو اور فتنہ ہو اس کو ہم گوارہ نہیں کرتے تو اس کو کیسے گوارہ کر لیں گے کہ مسلم و مسلم آپس میں جگڑا کریں تو بہرحال یہ ایک پیغام ہے ایک سندیش ہے مجھے بلکشی ہے کہ رائے بریلی میں ایک بڑا نمائندہ اور بہت کامیاب اور بہت اچھا اور بہت موثر پروگرام ہوا اور اس کی توفیق عشور نے مالک نے اللہ نے ہماری انجیلر صاحب کو دی یہ بلڈ گئے تو بناتے رہے ہیں میں ان سے کہتا ہوں انسانوں کو بنائیے بلڈ گئے تو بہت بن گئی اب انسانی سوسائٹیوں کو بنانے کی چکر میں لگنا ہے کہ اگر ہماری سوسائٹیاں درست ہو گئیں سماج درست ہو گیا تو اصل فتح ہم کو حاصل ہوگی اور پھر ہم سے عشور محبت کرے گا اللہ محبت کرے گا اور اصل تو بس یہی ہے کہ ہماری دنیا بھی سمر جائے اور آخریت بھی سمر جائے بس اس وقت یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں میں نے بے تکلق عرض کر دی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ جو ہماری سوسائٹی ہے مانوتا کلیان سمیتی آپ بھی اس کے ممبر بنیں گے اور یہاں پر بھی ایک مضبوط شاخ رائبریلی میں اس کی ہونی چاہیے ہر ظلے میں ہر صوبے میں ہم لوگ شاخیں قائم کر رہے ہیں اور ضرورت ہے کہ شاخیں قائم ہو مقصد اس کا کوئی سیاست نہیں ہے صرف انسانیت اور محبت اور دین کی فکر کرنا اور سماج کو بھی اور ہر ہر انسان کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرنا اس کا یہ مقصد ہے بس وآخر دعوانا الحمدللہ